اس علاقے گوازر کا نام لیا جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی ترقیہ بھی کام نہیں گئی سی پر ایک سے ہمیں کچھ نہیں ملا اور اسی طرح جوانا دیگر جتنے بھی بلوشتان کی رسورسز ہیں ساہری سمندر کی دولت ہو سوئی گیس کی دولت ہو ہنڈر گلاوڈ رسورسز ہو اس سے جب ہمیں کچھ ملے گا نہیں تو ظاہر ہے ہم تو سال میں ایک بار پھر بلوشتان کی دولت کو کوڑیوں داموں پر جوانا وہ لوگ بیش رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ریکوڈک پر بیش کے پاکستان کے کرزے ہمتا کریں وہی کرزے آپ لیں اسلام آباد بسا دیں لاہور بسا دیں فیصل آباد بسا دیں کراچی بسا دیں اور جب آپ کرزے دینے کی بات ہو وہ بلوشتان کی دولت سے اے ہنڈ دوستو منندر سرما سوادھت کرتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ نے سنا کیسے پاکستان میں بلوشتان کے لوگوں کے حق وطوب کی آواز کیسے دبا دی جاتی آج پاکستانی میتا نے اس لیے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ پاکستان میں جو سیپیک کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس سیپیک کے پروجیکٹ سے ہماری بربادی ہی ہوئی ہے کہیں نے کہیں پاکستان میں کوئی بھی ایسا ریسورس پاکستان میں نہیں چھوڑا کہ اس کا کچھ فائدہ بلوشتان کے لوگوں کو مل جائے جبکہ سیپیک کی وجہ سے پاکستان میں پاکستان میں اور بلوشتان میں ان کے لوگوں کی حق وطوب کی جو حصہ تھا وہ پاکستان کھا رہا ہے اور بلوشتان کے لوگوں کو در بدر کر کے چھوڑ دیا ہے آج اس ڈیویٹ میں بلوشتان نے تا سیدھا سیدھا بول رہا ہے کہ بلوشتان کے لیے پاکستان کے حکومت کے پاس ایک ڈیلان نہیں ہے دینے کے لیے تاکہ ہم سروائیو کر سکے تو اسی پرکار کی زرچہ اس ڈیویٹ میں کی گئی ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹوں میں اپنے پرتی کے لیے ضرور دیں لاسٹ ماپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائٹ سیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جائے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو جاتی ہے تو ظاہرہ میں بھی سوچ نہیں کر سکتے سراپہ احتجاج تروں گا جمہوریت کے تقادے یہی ہیں کہ آپ تمام صوبوں کو ان کے بنیادی ریسورسیں سے محروم نہ کریں انہیں دے دیں بلکہ زیادہ دے دیں اور اخواص کر محکومیت کو ختم کرنے کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ انہیں ان کے حقوق بھی دے دیں بلکہ کچھ دوسروں سے زیادہ انہیں پلٹ کر لیں اب آپ اندازہ کے لئے کوئیٹا سب سے ڈٹی سٹی بن چکا ہے دیگر ہمارے علاقے گوازر کا نام لیا جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی ترکیہ بھی کام نہیں گئی سی پرکس سے ہمیں کچھ نہیں ملا اور اسی طرح دیگر جتنے بھی بنوشتان کی رسورسز ہیں ساہری سمندر کی دولت ہو سوی گیس کی دولت ہو انڈر گروڈ رسورسز ہو اس سے جب ہمیں کچھ ملے گا نہیں تو ظاہر ہے ہم تو سراپہ احتجاج رہیں گے تو یہ احتجاج بیسکلی نفرتوں کو جنم دیتی ہے اور نفرتیں کچھ زیادہ پہلے سے ہو چکی ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے بجائے ان کو بڑاوا دے دیں انہیں زیادہ کر دیں یہ بنیادی طور پر جو نا ہمارے تحفظاتیں جو ہم نے پہلے پیش کیے تھے پروینچل حکومت کو بھی اور فائیگل گورنٹ اور آپ اندازہ لگائیں کل کی جو نا سینڈک کی جو نا جو ڈیسیجن تی ہوئی آج وہی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ بھئی نہیں ہم اس کی منظوری دے دیں تو یہ ڈبل سٹینڈر بھلوشتان کے لئے کیوں اہل بھلوشتان اس لیے اپنے کو مظلوم محکوم فاظ کر جو نا میں نے بتاؤں کہ ان کی دولت کو جس جو نا بے دردی سے لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پہ وہ احتجاج ہے رہیں گے اور یہ ہمارے ہاں دوریاں کچھ زیادہ ہی جنم لیں تو یہ جو نا سینڈر صاحب لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جب بل اسمبلی میں لائے گیا تھا تو آپ کو جب یہ اسمبلی میں لائے گیا تھا بل تو آپ سے اس وقت کیا مشاورت نہیں ہوئی آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا آج آپ اتراز کر رہے ہیں تو ٹیبل ہونے سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے نہیں جی یہی تو بات ہے اگر مشاورت کی جاتی ہے ایک باہمی جو نا سلیو مشورے سے ہو جاتا تو بات سمجھ میں آنی تھی اور بل آپ کو انداز ہے کہ کیا گیا جمعہ علماء اسلام سے مشورہ نہیں کیا گیا جب زیادتیاں اس عد تک ہوں تو آپ کو تو اندازہ ہوتا ہوں گا تو لوگ سرا پر ادگاز رہتے ہیں جیموکریٹک پروسٹ کے تقاضی بھی تو یہی ہیں اب جب یہ اسی زیادتیاں جو پجتر سالوں سے ہو چکی تھی اب جوہنا پجتر میں سال میں ایک بار پھر بلوشتان کی دولت کو کوڑیوں کاموں پہ جوہنا وہ لوگ بیش رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تاکہ ریکوڈیٹ کو بیچ کے پاکستان کے کرزے ہمتا کریں بھئی کرزے آپ لیں اسلام آباد بسا دیں لاہور بسا دیں فیصل آباد بسا دیں کراچی بسا دیں اور جب آپ کرزے دینے کی بات ہو وہ بلوشتان کی دولت سے دے دیں بھئی اگر آپ نے اسلام آباد ہمارے ہاں بسایا ہوتا فیصل آباد بسایا ہوتا یہاں پہ سٹیٹ ہوتے ہیں یہاں پہ بنیادی ضروریات لوگوں کی پوری ہوتی اور خانکر لوگوں کی تشکی دور ہوتی تو پھر تو سمجھانے والی بات ہے آپ نے تو یہاں پہ کچھ کیا نہیں فقط ٹرینیج اور لوٹیج کے علاوہ استحصال کے علاوہ اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جو نا ہم یہ انصاف کے تقاضے پورے کیے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے کہ بہت ہی بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کے زیادتی کا عزالہ فوری طور پر ہونا چاہیے ورنہ جو نا وہ اصولیاں کچھ زیادہ ہی بڑھیں گی سیناٹر صاحب مگر کیا اس پر حکومتی کمیٹی بھی ہے تو کیا کمیٹی نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ نہیں آپ بیٹھئے آپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دیجئے کہ حکومت سے لیدہ ہونے والا آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتچیت کریں کسی کمیٹی نے آپ سے رابطہ کیا ہے یا آپ آن بورڈ ہیں اب دیکھیں مہترم کمیٹیاں وغیرہ یہ جو نا سب ہی کمیٹی بندی کمیٹی مینز کسی چیز کو طول دینا اور اس پہ جو نا آپ یہ سمجھے کہ اس مسئلے کو عل کرنے سے اجتناب کرنا یہ بنیادی طور ہمارے ملک کی جو نا اصل سسٹم ہے کمیٹی ممیٹی پہ ہم اقین نہیں کرتے کوئی کمیٹی نہیں چلے گی بنیادی طور پہ جو نا فوری طور پہ پاٹی کے قائل سردار اختر جان مینگل اور اس کے بنائیوئے ٹیم سے داریک مذاکرات وزیراعظم صاحب خود کریں یا اس کی جنسی میں بندے کریں وہی بات جو نا یہ جو بیچ کے لوگ ہیں جو اکثر جس میں پیروکریسی بھی شامل ہے جو ملوشتان کے دولت کے لوٹنے میں جو نا ان کا بڑا ہاتھ ہے تو اس وجہ سے ہم ان بھی اقین نہیں کرتے آپ یہ شہبہ شریف سے ہمیں ایک کچھ بیادہ ہی توقعاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سینیٹر صاحب آپ کے شک پہ میں رکھتا ہوں حکومت کے سامنے بھی کہ اس کا کیا جواب ہے پھر آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کے مطالبات کو نہیں مانا جاتا تو آپ کیا کریں گے لیکن پہلے میں جھگڑا صاحب آج اسحاق دار صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں معیشت کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ معیشت اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے سیاست نہیں ہونی چاہیے معیشت کے معاملے پر اگرچہ میرا خیال ہے ان کے یہ اطراف بھی ان کے اس بیان میں موجود ہے کہ چار سال میں بھی جو اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے بھی سیاست کا سہارہ لیا گیا یا معیشت پر سیاست لی گئے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں نے ڈان صاحب کا بیان سنا نہیں اگر وہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ پی ایم ایل این نے معیشت پر سیاست کر کے پورا پلیٹ فارم بنایا اور ایسے خواب دکھائے پاکستان یہ انہوں نے نہیں کہا جی اگر اشانہ دیا جو بھی کیا میرے خیال میں وہ تو حقیقت ہے رانہ صاحب نے بھی بات کی معیشت کی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ فیلال پاکستان کو سٹیبلیٹی چاہیے لیکن یہ کہنا کہ وہ سٹیبلیٹی کرنے کے لیے عمران خان سیکریفائیس کرے دیکھیں عمران خان نے تو بہت کچھ سیکریفائیس کر دیا اگر پاکستان کی معیشت کو سٹیبلیٹی چاہیے تو پہلی رسپونسیبلیٹی گورنمنٹ کی ہے کہ وہ سٹیبلیٹی اگر آتی ہے الیکشنز کے ساتھ ہے تو جو بھی اس پہ انگیجمنٹ کرنی ہے سب سے زیادہ پاور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے پہلی رسپونسیبلیٹی فیڈرل گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ میں بلیک ان وائٹ پہ کہوں گا اور میں اس لیے ایک سیریس انداز میں کہہ رہا ہوں لیکن میں اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ رانہ صاحب نے بڑی مچور انداز میں گفتگو کی ہے اچھا جو سینیٹر صاحب نے بات کی ہے اس پہ میں جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا دو چیزیں تو بڑی کلیر ہے ٹھیک ہے جی کہ اگین میں یہ اس پہ ایک آٹ پروووکنگ طریقے سے بات کرنا چاہوں گا دیکھیں میں ابھی سے نہیں میں جون سے لگا ہوں کہ اگر معیشت پہ سیاست نہیں کرنی تو پھر آپ سب سے پہلے صوبوں کے ساتھ بیٹھیں جو پاکستان کے کنسیچوئنٹ یونٹس ہیں چار صوبے اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد جمہو کشمیر یہ افیکٹیولی پاکستانی فیڈریشن کی جو ہے وہ ایریہ آف کنٹرول ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی اکانومی تباہ کرنے میں آپ بھی جو ہے سیاست کریں گے معیشت پہ اور سارے صوبوں میں تقریباً سارا کام روک دیں گے اور جب دو چیف منسٹرز اور تین فائنانس منسٹرز بیٹھ جائیں گے تاکہ آپ کو یہ دکھا دیں گے کہ ایکچولی یہ مسئلہ صرف خیبر پختون کو آ کر نہیں ہے تو تب بھی آپ کہیں گے کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں ابھی تو بلوجستان سے بھی آواز آ رہی ہے اور اس کو بھی میں سیاسی نہیں بناتا میرے خیال میں ریک اور ڈیک کی سیٹلمنٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کبھی سپریم کورٹ کو اس میں انٹووین نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این کی ڈی این اے جو ہے وہ پنجاب کے ایک ایریا کی پارٹی ہونے کی ہے ان کو فیڈریشن کی سمجھ ہی نہیں ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا جو ابھی بھی کرنا چاہیے ارجنٹلی کرنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ان کو بلوجستان اپنے الائز کو بٹھا کے جو بھی ڈیل کرنی تھی اس وقت سمجھانی چاہیے تھی کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہی ہے اور میں آپ کے پروگرام کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ آپ کے سینیٹر صاحب کو اتنا ٹائم دیا ہم اسلام آباد کراچی لاہور سے باہر تو پاکستان کو پاکستان ہی نہیں سمجھتے اسی لیے تو اتنی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے چھوٹے شہروں میں چھوٹے سوبوں میں بلوجستان کے ساتھ ابھی شاید ایشو ہو نہ ہو یہ مجھے نہیں پتا لیکن جب آپ سوچے کہ سوئی سے گیس نکلی کب اور بلوجستان کو گیس ملی کب تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سوبے وفاق کا حصہ ہے اور ان میں ایک احساسے محرومیات آ جاتی ہے تو وہ کیوں آ جاتی ہے اور یہ سالف کرنا اتنا مشکل نہیں ہے میں کورپریٹ دنیا سے آیا ہوں دیکھا ہے کہ یہ جیزیں بلکہ صحیحہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وفاق سے ہمیں پیسے نہیں ملے پنجاب بھی یہ کہہ رہا کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا جب یہاں وفاق میں پیٹے ایک حکومت تو سندھ بھی یہ کہتا تھا کہ ہمارا حصہ کیا ہمارا نفسی کا جو شیر بنتا وہ ہمیں شیر نہیں ملا تو کیا یہ درست نہیں ہے کہ اصل میں حکومت کے بات پیسے ہی نہیں ہے وہ کس کس کو دے کتنے دے کیسے پورے پیسے دے آپ کو حکومت کی نہیں ہے کیا جو آپ ان سے اتنے مطالبات کر رہے ہیں قربانی کیوں نہیں دیتے ہمیں حکومت کی معاشی مسائل کا بالکل احساس ہے اور یہ چیف منسٹر نے بھی کہا رات کے اسی ٹاک شوز ہوتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچول حقیقت کیا ہے چیلنجز ہمیں اپنے حکومت میں بھی ہوتے تھے وہ پرابلم سالف کرنے پڑتے تھے یہاں چھ مہینے میں چونکہ چھوٹا سوٹ پہلے غداری کا لیبل لگا دیا پھر ان کے اپنے آلائز کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کی مسٹرس ہے وہ غدار نہیں ہے ایسن ایک بات سوری جو ابھی ڈار صاحب ابھی کہیں کہ آئی ایم ایف کی ہمیں ضرورت ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پہلے اپنا خیال رکھیں گا تو وہ ابھی غدار نہیں ہے جب صرف پشاور سے آواز اٹھے گی کوئٹا سے آواز اٹھے گی فارٹا سے آواز اٹھے گی جی بی سے آواز اٹھے گی اس وقت آپ غداری کا لیبل لگا لیں گے نا ان لوگوں پہ بھی جن کی پوری ڈی ای نے میں پاکستان اور فیڈرلزم ہے تو آپ پاکستان کو کمزور بنا رہے ہیں یہ آپ فیکٹس پہ آ جائیں اس سے پہلے